جس بہن کی گود میں میں بڑی ہوئی اور اسی بہن نے اپنی آخری سان سے میری گود میں لی تو یہ میرے لیے بہت تکلیف تھے لمحہ تھا رات کے ٹائم میرا ہسپیٹل کی لوپیس میں سو جاتی تھی میری فیملی یہ قتل ہوئے ہیں اور ابھی تک میں چھپ چھپ کرے رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر رواسی ناظرین سندھ کی زلہ جائک و آباد میں دوہزار پندرہ میں دو مرڈل ہوتے ہیں وقار عمرانی کے ساتھ ان کی بھگم کو جن کا نام تائرہ عمرانی تھا قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ تنازہ جائدات کا چلا آ رہا تھا پھر جب وقار عمرانی کی بہن جب سنم عمرانی انصاف کے حصول کے لیے پیچھے نہیں آٹی تو ان کو ان کے دروازے کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا جب وہ قتل ہوئیں تو اس کے چشمدید گواہ ان کے معصوم بچے جنہوں نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا تھا کہ چلنا کیسے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور ان کی ایک بہن نایاب عمرانی وہاں پر موجود تھی جو خود اس چیز کی چشمدید گواہ ہیں لیکن انصاف ابھی تک ان کو نہیں ملا نایاب عمرانی انصاف کے حصول کے لیے مختف عدالتوں میں بھی آپ کو نظر آتی ہوں گی اور ان کی ایک ہی فریاد ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے ان کی بہن کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے ان کے بھائی اور بھابی کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے نایاب عمرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی تمام سٹوری آپ نے سنی بھی ہوگی ہے لیکن ایک دفعہ پھر ہم آپ کی ختمت میں بتاتے چلیں ہمارے ساتھ نایاب عمرانی موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے نایاب عمرانی یہ واقعہ کیا تھا کہ قتل پہ قتل اور اس کے بعد آپ کو بھی تھریٹس کیے جارہے ہیں دھمکیا دی جارہی ہیں ایسا کیا واقعہ پیش آیا کیا پیچھے محرکات تھے کہ قتل پہ قتل کیے جارہے ہیں لیکن ابھی تک ان کا جینی بڑا قتل کرنے سے آپ کو بھی ڈرائی آدم کائے جارہے ہیں کیا مسئلہ ہے یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے میری فیملی کے چار مردرز ہوئے میری والدہ بھابی بھائی اور بہن کے یہ قدل میرے سوتے لے بھائی اور ان کے بہنویں نے کی ہماری پروپٹی پر قبضہ کرنے کی لالچ میں میرے بابا کا تعلق بلوچ قبیلے سے تھا اور میری والدہ جو تھی نا وہ پنجاب سے بلاؤنگ کرتی تھی جب بابا نے میری والدہ سے شادی کی تو بابا کی پہلے ہی اپنے خاندان میں شادیہ ہوئی تھی تو یہ بات میری سٹیک مدرز اور سٹیک برادرز کو اچھی نہیں لگی اور میری والدہ کے خلاف سادشے شروع ہوئی بابا کو فالش کا آٹے کو گیا اسی دوران میری امی کو پائزن دے کر قتل کیا گیا اور ہم بالکل چھوٹے بچے تھے امی کے تو ہم بہن بھائی میں سے جو بڑا بھائی تھا منور اس کی ایج بارہ سال کی تھی امی کے نام اور میرے بھائی منور کے نام بابا نے پروپٹی کی تھی امی کے بعد پھر میرے بھائی کو ٹوچر کیا گیا منٹلی اور فیزیکلی اس کو ٹوچر کر کے پرمنٹلی ڈیسیبل کیا گیا اور امی کا قتل کر دیا اور اس کے بعد بابا بھی فوت ہو گئے تو پھر ہم بالکل یتیم ہو گئے تھے کیونکہ ہمارا ننیال میں کوئی نہیں تھا اور ددیال میں یہ سوتے لے بھائی اور ان کے رشتے دار وہ تو ہماری جان کے دشمن تھے تو ہمارے اوپر ہر طرح کا ظلم کیا گیا ہم بھائی بین میں سے جو بڑا بھائی تھا منور اس کی ایج بارہ سال کی تھی اور بابا نے اس کے نام بھی کچھ پروپٹی کی تھی منور بھائی کو منٹلی فیزیکلی ڈیسیبل کیا گیا پھر جب ہم بڑے ہوئے تو دو ہزار آٹھ میں دادا نے ہمیں زمینوں کا پروپٹی کا حصہ دیا دو ہزار آٹھ میں ہمیں جب وراست میں حصہ ملا تو پھر ہم کراچی چلے گئے جو میرا دوسرا بھائی تھا وقار اس نے حمدرچ یونیورسٹی سے لا کہ بھائی کی جب لا مکمل ہوئی اسٹیڈی مکمل ہو گئی تو پھر ہم واپس اپنے الائی کے جیکمہ بار میں آ گئے بھائی نے دو ہزار چودہ میں شادی کی جب بھائی نے شادی کی تو پھر میرے سوتے لے بھائی ان کے بہنوں اور ان کے رشتہ داروں کی سازشیں شروع ہوئی کہ ابھی وقار کو اولاد ہوگی اور ایک وارث آ جائے گا دو ہزار پندرہ میں میری بھائی اور میرے بھائی کا قتل کر دیا جب قتل کیا تو پھر ہماری ساری زمینوں پر ٹرانسپورٹ کے بسنس پر سارے ہمارے کاروبار پر سوتے لے بھائیوں نے قبضہ کر دیا ہماری بہن تھی اس نے بریوری دکھائی اور ان ظالموں سے لڑی میرے بھائی کے کیس کو پرسو کیا اور ہماری پروپٹی کے کیس کو بھی تو کافی تھریٹس ملنے لگے آئے دن ہمیں تھریٹس دیتے تھے جب زیادہ ہمیں تھریٹس ملنے لگے تو سنم بھاجی نے پروٹیکشن فائل کی دی کہ ہمیں جان کا خطرہ آئے کوئی دارہ نہیں چھوڑا کوٹ میں دی ایس پی آفیس کہی کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے لیکن ہمیں پروٹیکشن نہیں دی گئی اس دن اکتیس مئی دوہزار اٹھارہ کو جب سنم بھاجی کوٹ سے واپس آ رہی تھی تو دروازے پہ ہی میرے سوتے لے بھائی ان کے بہنوئی نے میری بہن کو بے دردی سے قتل کر دیا نیاب آپ کہہ رہی ہیں جب آپ کی بھاجی کا قتل ہوا تو آپ وہاں پر موجود تھیں آپ کی گھوٹ میں ہی ان کا جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوئی آپ کہہ رہی ہیں آپ کے بھانجے جو سنم بھاجی کی بیٹے ہیں وہ بھی موجود تھے کتنی سالت کے تھے آپ کے بھانجے جب ان کی والدہ کا قتل ہوا جب سنم بھاجی جب کوٹ سے واپس آ رہی تھی تو دروازہ میں نہیں کھولا تھا تو میرے سوتلے بھائی ان کے بہنوئی نے سنم بھاجی کو بے دردی سے مار دیا سنم بھاجی میری قوت میں گری تھی تو جس بہن کی قوت میں میں بڑی ہوئی اور اسی بہن نے اپنی آخری سان سے میری قوت میں لی تو یہ میرے لئے بہت تکلیف تھے لمحہ تھا اور سنم بھاجی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ دیکھ رہے تھے وہ رو رہے تھے اور بہت تکلیف تھے وہ میرے لئے وہ علماء تھا اور میں نے اپنے اسٹیٹمنٹ بیان کروائے جب میں نے اپنے اسٹیٹمنٹ دیئے تو مجھے کافی تھریٹس ملنے رہ گئے میں جیکمہ باسن سے اپنی جان بچا کر اسلام آباد آ گئی یہاں پر آکے آپ نے کیا مصیبتیں جی لیں کیا پریشانی ہوئیں اور یہاں پر کیسے آپ سیٹل ہوئیں اسلام آباد میرے لئے ایک انجان شیر تھا یہاں پر میرا کوئی بھی جان پیچان والا نہیں تھا یہاں پر آپ میں نے کافی مشکلات دیکھی دن کے ٹائم میں پارک پہ روڈوں پہ اس طرح سے اور رات کے ٹائم میں ہسپیٹل کی لوپیس میں سو جاتی تھی بہت زیادہ میں نے تکلیفیں دیکھی ابھی آپ کی بہن کے کتنے بچے ہیں اور آپ ان کو کیسے سمار رہی ہیں آپ کا خچا کیسے چل رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں ایک بھائی جن کو منٹل ٹورچر کیا گیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی آپ سمار رہی ہیں تو کیسے آپ اس کو منٹل کر رہی ہیں کافی مشکلات پیش آتی ہے سانہ باجی کے تین بچے ان کے ایجوکیشن ڈسٹرہ پہ میری ایجوکیشن ڈسٹرہ پہ اور جب میرا بھائی ہے منٹلی فیزیکلی ڈسیبل ہے وہ بھی میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو کافی مجھے مشکلات پیش آ رہی ہے آپ نے جو کوٹ ہے جو کیس تھا آپ کا سپریم کوٹ میں بھی چلا تھا وہ کیا تھا اور وہ وہ کہاں تک پہنچا جب میں جیکم آباد سن سے اسلام آباد آئی تھی تو پھر میں نے سابق چیف جسٹس ساکر نصار صاحب کو اپلیکیشن دی تھی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے میری فیملی کے مرڈرز ہوئے تو انہوں نے میری اپلیکیشن پر سو موٹو نوٹس لیا تھا اسی دوران جنہوں نے میری بھابی کا بھائی کا اور بہن کا مرڈر کیا وہ ریسٹ ہو گئے تھے سنب باجی یہ کیس میں جو مین آکیسٹ تھا وہ چھ سات منت کے بعد آریسٹ ہوا تھا تو اس طرح ایک سی جے پی ساکر نصار صاحب ریٹائر ہو رہے تھے جب وہ گریستار ہوا تو پھر میرا کیس ڈسپوس آف ہو گیا ابھی آپ کیا چاہ رہی ہیں آپ کے کیا مطالبہ ہے آپ کیا لے کر کوٹ میں جاتی ہیں مطلب آپ کا مین مطالبہ کیا ہے سنب باجی جو میری سسٹر جس کا مرڈر ہوا اور اس میں آئی ویٹنس میں ہوں اور جیسے کہ ٹرائل جو ہے وہ جیکم آباد سیشن کورٹ میں چل رہا ہے لیکن میں وہاں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ میرے فیملی کے جو مرڈرز ہوئے وہ جیکم آباد میں ہوئے اور اگر میں وہاں گئی اپنے اسٹیٹمنٹ دینے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے تو اس لیے میرا یہی مطالبہ ہے میری ہر جگہ یہی اپیل ہوتی ہے کہ میں کیس میں آئی ویٹنس ہوں اور میرا کیس اسلام آباد یا تو پنڈی ٹرانسفر کیا جائے نہیں تو میرے جو بیان ہیں وہ ویڈیو لنک پہ ریکارڈ کی جائے کیسے تھریٹس ملتے ہیں کیا آپ کو کس کے ذریعے تھریٹ کیا جاتا ہے یا آپ کو کیسے تھریٹ کیا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں تھریٹ کرنے والے مختلف طریقوں سے مجھے تھریٹس دیتے ہیں کہ تمہاری بھائی بھابی اور بہن کو گولیاں ماری تھی اور تم ہمارے ہاتھ آئے تو ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تمہارے بھائی بھین اور بھابی نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کیا تھا تم نے تو ہمیں جوہلوں میں پہنچایا ہے تو کیا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے نایہ اب آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں چیف جسٹس آف پاکستان گلزار عمر صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں سر کائنڈلی میرے کیس کا نوٹس لیا جائے اور میرا کیس اسلام آباد یا تو پنڈی ٹرانسر کیا جائے تاکہ میں اپنے کیس کو پرسو کر پاؤں اور ان ظالموں کو سزا ملے میری فیملی یہ قتل ہوئے ہیں اور ابھی تک میں چھپ چھپ کرے رہی ہوں آخر ہمارا قصور کیا تھا میری والدہ کا میری بھابی کا میری بہن کا میری بھائی کا آخر قصور کیا تھا کہ ان کو اتنی بے دردی سے قتل کیا کیا چاہی جو بھی ہو جائے اور جتنے چاہے مجھے تھریس دے دے لیکن میں پیچھے اٹھنے والی نہیں ہوں میں انصاف لے کر رہا ہوں گی ابھی جو میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ کسی اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ نہ ہو ان کو سزائیں ملے تاکہ ان سے لوگ عبرت حاصل کرے کہ کسی کو اکیلا دیکھ کر اس کے اوپر اتنے بڑے ظلم نہ کیے جائے